بات جو وہ کہی جا رہی ہے لیکن آج کے دن کی جب ہم بات کریں گے تو آج بارہ ملہ کا اجلاس ہوگا اور مانا جارہا ہے کہ کل جس طرح سے ایک بڑا اور شاندار جلسہ پہاڑی طبقے کی طرف سے جب موں کے اندر دیکھنے کو ملا رجوری کے اندر دیکھنے کو ملا وہیں پر آج بارہ ملہ پر سب کی نظریں ہیں اور صبح سے جو تصویریں بارہ ملہ سے آرہی ہیں سیکیورٹی کا انتظام انتہائی سخت ہے لیکن صبح سات بجے سے ہی لوگوں کی آمد جلسہ کا کی اور شروع ہو گئی ہے ہمارے نمائندے نے کئی لوگوں سے وہاں پر گفتگو بھی کی امید جاننے کی کوشش کی کہ کیا کچھ ان کی امید ہے داکلا وزیر کے دورے کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ان کا ماننا تھا کہ کل جو ادوری بات رہی ہے آج اس بات کو مزید آگے لیا جائے گا اور مزید کچھ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے سیکیورٹی کا حال احوال یہ ہے کہ ان ایراؤنڈ جلسہ کا جو ہے وہ سیکیورٹی ٹرپل لیئر کر دی گئی ہے اور جتنے بھی لوگ جلسہ کا کی اور آرہے ہیں انہیں انتہائی سخت سیکیورٹی بندبس اور چیکنگ کے بیچ آگے لیا جا رہا ہے سیدھے بارہ ملا چلیں گے ارشاد ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ارشاد بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں داخلہ وزیر صاحب کا دورہ شروع ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی سیکیورٹی کافی سخت ہے زلہ بارہ ملا کے اندر اور اسپیشٹی جلسہ گاہ کے آس پاس جو ایک روٹین میٹر ہے لیکن آمد لوگوں کی شروع ہو گئی ہے یعنی ابھی جلسے میں تقریبا دو ڈائی گھنٹے کا وقت ضرور ہے لیکن اس سے پہلے جو یہ جوش دیکھ رہا ہے جو یہ جذبہ لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہے کہ صبح ساتھ وجہ سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے کا انٹریزم ہے وہاں پر اور کچھ تیاریاں ہیں جی بلکل گوار جی لوگوں میں کافی جو ہے اتصا ہے لوگوں میں کافی جوش ہے اور دور طرح علاقوں سے کافی تعداد میں جو ہے لوگ آ رہے ہیں چاہے ہمیں یہاں پہ ٹنگڈار سیکٹر کی بات کریں یا کپاڑا سیکٹر کی بات کریں یا اوڈی سیکٹر کی بات کریں یا بانڈی پورا سیکٹر کی بات کریں کیونکہ کافی تیداد میں جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویجوالوں میں کیونکہ یہاں پہ ڈکر کالیج سے باہر جو ہے کافی تیداد میں جو ہے لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائیں امید تو کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائیں کیونکہ کل جو ہے وزیر داخلہ نے جمہور راجعوری میں جو ایک خطاب میں ایک آگیا ان کو ہم گجر بکربال جو تبکی کے لوگ ہیں ان کو ہم ایسٹی کا درجہ جو حد دیں گے اب آنے والے وقت کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا ان کے جو مشکلات ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے یا نہیں یہ آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا خلال آپ سے کہہ جب تک جب تک ہے یا بارملا کے ان ایراؤن کپوارا اور آس پاس کے علاقوں سے بھی آ رہے ہیں کیا ان سے کوئی گفتگو آپ کی ہو پائی ہے ابھی بلکل گورجی اگرچم سوپور کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو علاقہ اجات ہیں بارملا سے یا کنڈی علاقوں کی بات کریں وہاں سے لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے کہی جو گورنمنٹ دفاتروں کے جو ایمپلائے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویجوالوں میں کس طرح جو ہے لوگوں کی جو ہے جمگفی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ جو ہے اگرچہ دیکھا جائے یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی خاطر کا انتظامات کیے گئے ہیں حالانکہ یہاں پہ دیکھا جائے کیونکہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وزیری داخلہ جو ہے مچھا چی یہاں پہ آئیں گے اور وہ ایک بڑے جلسے سے کھتاب کریں گے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اسی بات کا اب انتظار ہے کب وزیری داخلہ یہاں پہ آئے گا اور وہ یہاں پہ اس وقت کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں کچھ اندر جا رہے ہیں کچھ سیکیورٹی کیوں نہیں لگ رہے ہیں تو کیا کچھ لوگوں سے آپ کی گفتگو ہو پائے گی اس وقت وہاں پر جی بلکل اگرچہ یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ہم بات پر کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ ایک جی آپ سب سے پہلے اپنے نام بتائیں میرا نام آشاء کے ذہن میں تحصیل اوڑی کرنے والا اوڑی سے آیا ہوں ہمیں امید لگائی ہیں اوڑی میں ہم پاڑی لوگ ہیں ہمارے کو کچھ بینیفٹ ملنے والا ہے اس کا پاڑی علاقے گاہ نہیں پاڑی کچھ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں لگ باگ یہ ستر گاڑیاں سومو ہیں اور بڑی گاڑیوں کا پتہ نہیں ہے ستر گاڑیاں سومو آ رہی ہیں آفرک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا اتسو ہے کتنا جوش ہے ان لوگوں میں کیونکہ کافی تعداد میں جو ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور بھی یہاں پہ جو لوگ جوگ در جوک آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آتے ہیں میں نے سنبھل سے آیا ہاں سنبھل ارگی چنٹیوزن سے جذبہ ہے لوگ میں کتنا جوش ہے میرے خیال میں سب سے بڑی جوش ہے کس نظر سے آپ اس جل سے کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کا نام بتائیں کس نظر سے آپ اس جل سے میں اس جل سے کو دیکھتی ہوں اس نظر سے کہ امرشاہ جی آرہے ہیں اور ہمارے عوام کا کچھ بھلا کریں گے یہاں کا جو یوت ہے جس کے پاس کام نہیں ہے ہمارے جو مسائلز ہیں ان کو دور کریں گے یوت کو جوب لگائیں گے بچوں کو بہار نہیں جانا پڑے گا جو ڈیبلیپنٹ اتنے ٹائم سے نہیں ہوئے اتنے سرکاروں نے نہیں کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب کے آنے سے وہ مسائلز دور ہوں گے آپ کو لگتا ہے وہ جو یہاں پہ چلیہ جی داخلہ وزیر کی آمد کو لے کر باراملہ کی نورٹ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو عوام کے اندر کافی جذب ہے اور ابھی دو گھنٹے پہلے سے ہی جو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جمع غفیر آنا شروع ہو گیا تو جیم پیک وہاں آڈینس ملے گی جی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے جمع غفیر کے اندر دیکھی تھی جو کل پہاڑیوں کا جلسہ ہوا تھا اور آج بھی اسی طریقے کا ماحول ہے کیونکہ اوڈی سے کرنا سے کیرن سے اور آس پاس کے علاقوں سے سارے لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ کی اور جا رہے ہیں انے آل آل روڈز لیڈین